السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرالی صدری ویسرلی امری وحلال اقدتم ملسانی یقہو قولی رب زدنی قلمہ و غملا یا مقلب القلوبی صبت قلبی اللہ دینی اج میں آپ کے قرآن پاک کی صورت صورت تور کی فضیلت اور اس کے بینیفٹس کے بارے میں بتاؤں گی یہ قرآن کی ترتیب میں باون نمبر پر ہے اس کی انانچاس آیات ہیں اس کا نام صورت تور اس لیے رکھا گیا کہ اس میں وادی سینہ کا ذکر ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں شہناز مقصود چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں اللہ نے اس میں وادی سینہ کی قسم کھائی ہے اور یہ وہ کوہ تور پر جس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا کلیمی کا مقام موسیٰ علیہ السلام کو ملا پھر دیگر اور قسمیں بھی کھائیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کی حقیقت کو اس میں واضح کیا یہ مکی صورت ہے یعنی حجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی تھی اس میں ایک عجیب و غریب مضمون اللہ نے ظاہر فرمایا ہے وہ یہ کہ نسبت کی قیمت بتائی نسبت جو ہوتی ہے کسی چھوٹے بڑے کے ساتھ کہ نسبت کی حقیقت کیا ہے اس میں اسے واضح کیا اس صورت میں الہاق کا بھی ذکر کیا جیسے ایک دوسرے سے مل جانا جیسے دنیا میں چھوٹے موٹے الہاق ہوتے ہیں لیکن یہ ایک بڑا الہاق ہوگا آخرت میں ایک ایسی نسبت ہوگی اس نسبت کی وجہ سے اللہ تعالی آخرت میں بہت عظیم و شان مقامات عطا فرمائیں گے وہ نسبت یہ ہے کہ اولاد کی اپنے ماں باپ کے ساتھ نسبت اس صورت میں اللہ تعالی نے یہ حقیقت بتائی کہ جن کے ماں باپ بہت نیک اور اللہ کے قریب ہیں وہ آخرت میں جب چلے گئے تو ان کی جو اولادیں ہیں وہ اگر ایمان پر مریں گی تو اللہ تبارک و تعالی آخرت میں ان کے مقام سے جوڑ دے گا یعنی ان کی جنت میں ان سے الہاق کر دے گا اگر وہ جنت الفردوس میں گئے ہیں اگر ان کی اولادیں ایمان پر اس دنیا سے گئیں تو اللہ تعالی انہیں بھی جنت الفردوس عطا فرمائیں گے اس لیے وہ جو اولیاء کاملین دنیا سے گئے ان کے قلب کی تسکین کے لیے اللہ تعالی ان کے ساتھ انہیں ملحب کر دیں گے یہ حقیقت اس میں بیان کی بللزین آمنو وطبت اہم وطبت اہم وزریتہم بے ایمان وہ اہل ایمان جو ہیں جن کی اولادوں نے ایمان میں اتبات کی یعنی ایمان کے ساتھ اس دنیا سے گئے اللہ تعالی ان کو وہاں انہیں کے ساتھ جوڑ دیں گے وَمَا عَلَتْ نَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْئِنْ اور ان کی اولادیں اس دنیا میں جو بھی نیک کام کریں گی چھوٹا بڑا اللہ اس کو یقیناً قبول کریں گے اسے رت نہیں کریں گے یہ نسبت کی قیمت بتائی ہے اور نسبت کی قیمت بتا کر اللہ نے آگے گلہ یہ کیا کہ مشرقین مکہ کا عقیدہ یہ تھا کہ فرشتیں اللہ تعالی کی بیٹیاں ہیں کہ فرشتیں اللہ کی بیٹیاں ہیں یہ مقدس ہیں ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا جو فرشتوں کی عبادت کرنے لگا تو اللہ تعالی نے گلہ یہ کیا کہ یعنی تمہاری حالت یہ ہے کہ بیٹیوں سے منصوب ہونا تم اپنے لیے تو عیب سمجھتے ہو اور بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے ہو اور جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو تم خوش ہوتے ہو فرمایا دنیا میں تم بیٹے اپنی طرف منصوب کرتے کرتے ہو اور بیٹیاں اللہ کی طرف منصوب کر دیں جو چیز اپنے لیے عیب سمجھتے ہو وہ اللہ سے منصوب کر دیں اللہ نے یہ جو تم نے تقسیم کی بڑی غلط تقسیم ہے اللہ تعالی کہہ رہی ہیں یہ حقیقت بتائی اس سے یہ پتا چلا کہ نسبت صرف قیمت بدل جاتی ہے اگر نسبت ایک عام انسان کی طرف ہے تو وہ ایک عام چیز ہے نسبت اگر بادشاہ کی طرف ہو جائے تو وہی چیز خاص ہو جاتی ہے اس لیے کلام الہی کی حقیقت کو اس میں واضح کیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے بلکل صادق اور سچا کلام ہے اور یہ کسی کاہن یا شاعر کا کلام نہیں ہے جیسے دنیا کے اندر بادشاہ سے کلام بادشاہ بن جاتا ہے اور عام لوگوں سے کلام عام رہتا ہے اسی طرح یہ بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہے لہذا تم اس کلام کی قدر کر لو اور سرکار دعالم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سبر کرنے کی تلقین عطا فرمائی کہ سبر و تحمل سے اپنی دعوت دین دیتے رہو اور ان پر حقائق کھولتے رہو یہ اگر مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں اس کا بوجھ اپنے اوپر نہ لو کیونکہ یہ جو آپ کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں ہم اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اپنے کاموں میں لگے رہیں اور راتوں کو اٹھ کر اللہ کو یاد کرتے رہیں آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی باقی یہ لوگ مانیں یا ام نہ مانیں ہم آخرت میں عدل اور انصاف کر دیں گے یہ حقیقت سورہ تور میں بیان فرمائی ہے اس کے بینیفٹس ہیں اگر کسی انسان کو جزام کور یا برس کی بیماری ہو تو روزانہ عشاء کے بعد اس سورت کو تین مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کر پیئے اور اللہ پاک سے اپنے حق میں دعا کرے تو انشاءاللہ تعالی اللہ اس مرض سے صحت عطا فرمائیں گے اگر کوئی شخص قیت میں ہو یا کوئی ایسا مقدمہ چل رہا ہو کہ اسے قید میں جانے کا خطرہ ہو تو صبح شام اس سورت کی تلاوت کریں انشاءاللہ تعالی اس سورت کی برکت سے بہت جلد رہائی حاصل ہوگی اور اگر اس پر مقدمہ چل رہا ہے تو بائزد بری ہوگا اگر کوئی سفر پر جانے والا ہے تو وہ جانے سے پہلے اس سورت کو پڑھ لے تو ہر طرح کی مشکلات پریشانیاں اور ناپسندیدہ امور سے وہ محفوظ رہے گا اور سفر کی تکلیف اور آفات سے بھی محفوظ رہے گا اور خیریت سے سفر اس کا گزرے گا اور بخیریت گھر واپس آئے گا اگر کسی شخص کو بچھو کاٹ لے اور بچھو کا زہر اس پر اثر کر رہا ہو تو سورہ تور پانی پر دم کر کے کاٹنے والی جگہ پر چھڑک دیں تو انشاءاللہ زہر کا اثر جائل ہو جائے گا اور اسے افاقہ ہوگا اس سورت کا پڑھنے سے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں اللہ تعالی ہماری اور آپ کی پریشانیاں دور کرے ہمیں اور آپ کو ثابت قدم رکھے اور عمل کرنے والا بنائے آمین واخر و دعوانان انحمدللہ رب العالمین